ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایے تھے وہ کہتے ہیں صادق مسدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ والدہ کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی صورت میں اس کے بعد اتنے ہی روز تک جمع ہوئے خون کی صورت میں اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے بعد ازاں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے اس پیدا ہونے والے کے متعلق چار باتی رزق عمر عمل اور اس کے شقی یعنی بدبخت یا سعید یعنی نیک بخت ہونے کے متعلق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے سے عمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس پر وہ سابقہ تحریر غالب آتی ہے یعنی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ شخص اہل جہنم کا سا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے اور ایک شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کا سا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو آٹ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو تیتالیس اس پر تحریر غالب آ جاتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا علم یا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تحریر مراد ہے یا وہ تحریر مراد ہے جو اس وقت لکھی گئی تھی جبکہ یہ اپنی والدہ یعنی ماں کے پیٹ میں تھا اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن اللہ ہمیشہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ نیک عمل کریں دنیا میں امن و امان کا باعث بنیں آخرت کے لئے عمل کریں لیکن انسان مختلف وجوہات سے عمل کرتا ہے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاہ ادا کرتے ہیں لیکن معاملات میں برے ہوتے ہیں کئی لوگ برے ہوتے ہیں کئی بار نماز روزوں میں مشغول نہیں ہو پاتے ہیں لیکن معاملات میں بہت اچھے ہوتے ہیں اس طرح کی کئی وجوہات ہیں جس پر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے کہ برائیوں کے باوجود اس کو نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے اور جو بدبخت ہوتا ہے عملی زندگی میں معاملات میں اللہ اس کو جنت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے کیونکہ ایسا شخص جنت کے لائق ہوتا ہی نہیں ہے یہی مفہوم ہے اس حدیث میں آئیے تفصیل سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں انسان کے تخلیقی مراحل تقدیر اور آخرت کے انجام کی متعلق فرمایا ہے انسانیت کی ابتداء اب البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے ان کے متعلق قرآن مجید میں واضح طور سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی بعد میں حضرت حووہ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور پھر اس جوڑے سے ان کی نسل اور اولاد پھلی بھولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق جسے نطفہ کہا جاتا ہے وہ رحم مادر میں پہنچ کر چالیس دن تک اسی کیفیت میں رہتا ہے اور اس کا خمیر تیار ہوتا رہتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے مراحل میں علاقہ یعنی جامد خون کی شکل میں بدل جاتا ہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں یہ حالت بھی صرف چالیس یوم تک چالیس دنوں تک باقی رہتی ہے اس کے بعد وہ تیسرے مراحلے میں مزغہ یعنی گوشت کا لو تھڑا بن جاتا ہے یہ حالت بھی چالیس دن تک باقی رہتی ہے اگر اللہ تعالی چاہے تو انسان کو کن کہہ کر ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن اس کی مشیعت ہے کہ انسان کی تخلیق تدریجن ہو اس میں لاتاداد مسلحتیں اور حکمتیں ہیں مثلاً اگر بچہ رحم مادر میں یہ تمام مراحل یک دم تے کر لے تو ماں کے لیے اس کا برداشت کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا یہ مراحل ماں کے لیے سہولت ربائیس ہیں اللہ تعالی کی قدرت و کبریائی کا اظہار بھی ہے انسان اگر اپنی تخلیق کے ان مراحل پر ذرا غور کرے تو غرور و تکبر سے باز رہے قانع مجید میں بار بار انسانوں کو اپنی حقیقت پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو اللہ تعالی بدبودار پانی کے قطرے سے انسان بنانے پر قادر ہے تو مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں انسان کو یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ انہیں اپنے تمام معاملات کو اتمنان سے تدریجاً آرام آرام سے انجام دینا چاہیے وجلت اور جلدی میں کوئی فائدہ نہیں قدرت و طاقت کے باوجود اللہ تعالی نے انسان کو دفتن پیدا نہیں کیا زمین و آسمان چھے دنوں میں پیدا کیے لہذا انسان کو بھی جلدبازی سے کام نہیں لینا چاہیے ان کے علاوہ بھی اس میں لا تعداد مسلحتیں ہوں گی چالیس دن کے تین مراحل مکمل ہونے کے بعد اس کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجایاتا ہے جو آ کر اس میں روح پھونکتا اور اس کے متعلق چار امور لکھ دیتا ہے چار باتیں لکھ دیتا ہے رزق، عمر، عمل اور انجام یعنی بدبخت ہوگا یا سعید نیک ہوگا یہ امور انسان کی تقدیر کہلاتے ہیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی تقدیر زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی بہت پہلے لوح محفوظ میں سبت ہے لوح محفوظ سے الگ ہے لوح محفوظ تو پوری کائنات کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق ہے جبکہ اس تحریر کا تعلق صرف پیدا ہونے والے اس ایک فرد سے ہوتا ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس فرد کے متعلق جو کچھ ہوتا ہے فرشتوں پر اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے تقدیر کے مسئلے میں اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نیکوبد ہونے اور جنتیہ جہنمی ہونے کا فیصلہ پہلے ہی تہہ ہو چکا ہے تو اب عمل کرنے کا کیا فائدہ ضرورت کیا ہے یہ سب تقدیر سے لاعلمی کی بنا پر ہیں تقدیر محض اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم کی روشنی میں ہر انسان کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے کہ یہ شخص کس قسم کے عمل کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا اس میں جبر نام کی کوئی چیز نہیں یہی وجہ ہے کہ عمل کرنے میں انسان کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے اگر اختیار نہ ہوتا تو ہم کسی روبٹ کی طرح ہوتے ہیں اگر معمولی ٹیچر اپنے بچوں کے بارے میں جان لیتا ہے کہ کون پاس ہونے والا ہے کون فیل ہونے والا ہے تو وہ رب جس نے پیدا کیا ہے جو دنیا آخد کی ہر چیز کو جانتا ہے جو ہو چکا ہے جو ہونے والا ہے سب کو جانتا ہے اگر وہ عباد جانتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں تو اس میں کیا قبض ہے اس کو بنیاد بنا کر اگر اپنے میں کا عمال سے کوتاہی یہ کتنی بڑی نادانی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ بندوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جو راہ چاہے اختیار کرے اس کی اپنی مرضی ہے ایک دفعہ صحابہ اکرام نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا آپ نے فرمایا تم عمل کرتے رہو ہر ایک کو اس عمل کی توفیق مل جائے گی جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی امید کے ساتھ ہوتا ہے اگر ہماری امید درست ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں نبکاروں میں شامل کرے گا نیز دیکھئے کہ انسان کے رزق کے متعلق بھی تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ شخص فلا فلا رزق کھائے گا وہ رزق اسے لا محالہ مل کر رہے گا لیکن اس ایمان کے باوجود انسان حصول رزق کے لیے مکمل محنت کرتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے اسی طرح اس کے عمر کے متعلق بھی پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے اس کی باوجود وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہزاروں جتن کرتا ہے اور حوادث و خطرات سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے حالانکہ موت براق ہے اسی وقت آئے گی جب اس کا وقت آئے گا لیکن موت پر یقین کے باوجود ممکن حد تک انسان اپنے آپ کو خطرات سے بچاتا ہے اسی طرح انسان چونکہ اپنے متعلق نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا انجام کیا لکھا گیا ہے اسے اپنا انجام بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے اسی لئے تو اللہ نے ہم بے رسول پھیجے شقیہ سعید جس شخص میں حق کو قبول کرنے اور عمال سالحہ بجالانے کی صلاحیت ہو اور وہ حق کے مطابق نیک عمل کریں تو سعید ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کبھی نائنصافی نہیں کرتا بھلا نیکی کرنے والے کو کیوں ہمارا رب سزا دے گا یقینی طور سے اللہ تو نیکیوں کو مزید پڑھاتا ہے اور اس کے خلاف وہ شخص جو شقیہ اور بدبخت کہلاتا ہے ذرا غور کرنا چاہیے حدیث کے اس ٹکڑے پر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں کوئی شخص ساری زندگی اہل جنت کے عمال یعنی صالح عمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی لہ جاتا ہے اور وہ جنت میں جانے کے قریب ہوتا ہے کہ وہ نوشتہ اس پر غالب آجاتا ہے اور وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے اس طرح کوئی شخص اس کے برعکس عمال کر کے جہنم میں جانے والا ہوتا ہے کہ اس پر سابقہ تحیر غالب آجاتی ہے اور وہ توبہ اور نیک عمل کر کے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ اس تحریر کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ انسان کے اپنے کیے ہوئے عمال کا تیجہ ہوتا ہے لیز یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے یا کسی دوسرے شخص کے ظاہری عمال سالحہ کو دیکھ کر اس کے قطعی جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا سکتا نامعلوم آئندہ زندگی میں اس کے عمال کیسے ہوں اسی طرح اس کی گناہوں کو دیکھ کر قطعی جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے این ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے اور نیک عمل کر کے اپنے رب کو رازی کر لے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو زندگی کے آخری لمحے تک نیکی عبدی کا پانسہ پلٹ سکتا ہے اگر انسان کئی بار اس خوف کے ساتھ جیتا ہے تب بھی بہت سی برائیوں سے وہ یوں ہی بچ جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ امتحان میں ہم بیٹھتے ہیں خوف کے ساتھ اور وہی خوف ہماری طاقت بن جاتی ہے یہی بات اس حدیث میں سمجھانا مقصود ہے اس حدیث میں نیک عمال کی ترغیب ہے اور یہ سمجھانا ہی مقصود ہے کہ شاید یہی زندگی کا آخری لمحہ ہو اسی طرح گناہوں سے نفرت دلائی گئی ہے نہ معلوم یہ وقت زندگی کا آخری لمحہ ہو اور گناہ کرتے ہوئے موت آگئی تو انجام بخیر نہ ہو کیونکہ انسان کو اپنی موت کا کوئی علم نہیں کہ کب آ جائے اس لیے اسے ہر وقت اس کی فکر ہونی چاہیے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت رکھ جامع ترمزی حدیث نمبر 3522 ایک اور دعا ہے یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت رکھ مسند احمد نیز بقران مجید میں مسلمانوں کو دین اسلام کی سلامتی کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہڈیتنا وہب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب سورہ علی عمران آیت آٹھ اے ہمارے رب جب تُو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ موڑ اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز بے شک تو بے حد الحساب عطا فرمانے والا ہے یہ دعا ہر نماز میں یا نماز کے بعد ضرور کرنی چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین